مرکے بعد بھی آپ کا سواگت ہے اور آپ کو بتاتے ہیں آپ جیرے کے اوپر ایک بڑی خبر ملاوٹی جیرے پر سکتی بڑھ گئی ہے اور اپی ایم سی انجھا نے اس پورے معاملے میں کڑی کاروائی کی چیتابنی دی ہے اپی ایم سی انجھا نے یہ کہا ہے کہ ملاوٹ کرنے والوں کا لائسنس رد کر دیا جائے گا منڈی سمیٹی کا لائسنس رد ہو جائے گا اس کے بعد وہ منڈی میں کسی بھی طرح کا کاروبار انجھا منڈی میں کاروبار نہیں کر پائیں گے آپ کو بتا دیں کہ دیش کی سب سے بڑی منڈی ہے جیرے کی انجھا اور جس طرح سے ملاوٹ کی آشنگ کا یہاں پر جتائی گئی تھی ایک سپائس میٹ ہوئی تھی محسامہ میں اور اس سپائس میٹ میں کئی لوگوں نے اس مدے کو اٹھایا تھا کہ ملاوٹی جیرے کا معاملہ سامنے آتا ہے اور ملاوٹی جیرہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اس سے دنیا میں بھی بھارت کی شبی خراب ہو رہی ہے تو اس پر احتیاطاً اے پی ایم سی انجھا نے یہ اعلان کیا ہے کہ ملاوٹی جیرے میں ملاوٹ کرنے والوں کا ل ایک ایڈیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا قدم ہے اور اس سے کئی نہ کئی مارکٹ کا سنٹیمنٹ شدرے گا دیفنیل میں تو جب پچھلے اگر آپ دھیانے تو ڈیٹ سے دو مہنے پہلے بھی ایک لیٹر گیا تھا سبھی ٹریڈرز کو یہ بتایا گیا تھا کہ کالیٹی جو بھار ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ کافی خراب ہے اس سے نام اور انڈیا کا ایکسپورٹ پہ بھی امپیکٹ پر سکتا ہے اس کے باوجود ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں میں جو ایکسپورٹس کالیٹی ہو کافی ڈیٹر ریٹنگ ہے اگر اچھے کالیٹی جیرے کی بات کے تو مجھے لگتا ہے اٹھرہ ساڑھے اٹھرہ کے بھاؤو بھی چھو چکے تھے پچھلے کچھ دنوں میں فروری مارچ میں جب انسیڈیول رین پڑی تھی ٹائم ملے تھا کافی اچھا اسٹائپ ہے اسی کا رییکشن ہے کہ آج پرائیز میں کل بھی تیجی تھی آج کا بھی رک تیجی کا ہے ڈیوانڈ سپلائی اور انٹرینسل ڈیوانڈ ہے وہ کنٹینو رہے گا پرائیز واپس اٹھرہ ساڑھے اٹھرہ کے بھی لیول چھو سکتی ہے ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں روک کرتے ہیں اگلے کالر کا ہمارے ساتھ شمبھو ہیں سیرسہ سے کورٹن پر ان کا سوال ہے پوچھئے آج بیچے کے رکھیں اس کو کورٹن بیچے یا رکھیں کیا کہیں گے آپ اجے کے ایڈیا دیکھیں کورٹن میں ہماری آؤٹلوک پچھلے دو سال سے کافی بولیش تھی نوڈ آؤٹ پچھلے کچھ دنوں میں ہمارکٹ میں بلکل ہی ایک سوست کاروبار تھا برد دیرے دیرے مارکٹ ایک اپ سائٹ کا ٹرینڈ لگے ہیں ان کو ہولڈ رکھنا چاہی نوڈ آؤٹ انڈسٹری سلوڈ آن اکانومی سلوڈ آن کے سے ڈیمانڈ نہیں نکل رہا تھا چائنہ کے پاس بھی کافی سٹاک تھا ٹائمنگ مومنٹم بڑھا ہے ان کو ہولڈ کر کے چلنا چی مجھے لگتا ہے پریجس میں اگر مومنٹم سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے قریبا 10-12% کی بھی تیجی اوکٹوبر نومیمبر سے پہلے دیکھنے مل سکتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کو در ہمارے ساتھ پاون ہیں یوپی سے منتھا پر ان کا سوال ہے پوچھے پوچھے ڈی پوچھے ہیں ڈی پوچھے ہیں ڈی پوچھے ہیں ڈی پوچھے ہیں ڈی پوچھے آپ کو آواز آ رہی ہے ہاں 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 رہی ہے سوال پوچھے سوال میری جون کی 855 لوپے کی بھائی ہیں اور مینتھا مارکٹ میں آ رہے ہیں صاحب تو یہ نیچے میں کہاں تک جا سکتا ہے جو ہے یہ مجھے بتائیے صاحب آجہ کےڑیا مینتھا کا بوٹم آپ کہاں پر بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھیں بیچ میں ہم نے جیسے پہلے بھی کہا تھا وولیمز کافی لو تھے آج بھی دیکھے تو 1666 لوٹس کا کام ہوا ہے تو ابھی بھی ایس پر مارک نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائٹ ٹرینج میں رہے گا بیچ میں اومی جیورو چلی تھی مارکٹ میں جب تیجی آئی تھی 890 تک کے بھی بھاو ہم نے آتے ہوئے دیکھیں ٹائم مجھے لگتا ہے جو دائرہ رہے گا 830 سے 890 کا رہے گا نو ڈاوٹ اگر آرائیول سامنے ہے اور باریس کے ڈیلے کی وجہ سے پرائیجس میں تھوڑا سا ایک ٹھہرہ ہو گئے بٹ ایک باریس آتے تو مجھے لگتا ہے پرائیجس کو اُلٹا ایک سپورٹ ملے گا شورٹ ٹم میں بٹ 920-940 میکسیم اوپر میں ہم دیکھ رہے ہیں جون مہینے میں نیچے میں جو سپورٹ رہے گا 820 سے 25 تک کا رہنا چاہیے ٹھیک ہے نیکس کلدر ہمارے ساتھ بی ایل اگرابال ہیں راجستان سے کوپر پر سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں اگرابال صاحب ہاں سر نمستے نمستے سر کس اور رجی سے سوال ہے محتلال جی سے جی جی سوال ہے ہاں سریہ کوپر کہاں تک جا سکتا ہے نیچے میں نیچے آگیا ہے ایک نمارٹ روپے ایک ساتھ نیچے گر گئے ٹھیک ہے این پر ساتھ کوپر میں کیا رگتا ہے آپ کو تیز گراوٹ آ گئی ہے اس گراوٹ کی وجہ کیا ہے اور کیا یہ گراوٹ بڑھنے والی ہے گراوٹ چینہ کا وجہ ہے جیسا چینہ کے بارے میں کل سے کوئی کامنٹس آ رہا ہے تو اس کو لے کے چلتے تھوڑا بہت ویکن ہو رہا ہے اور کاپر میں ایسا بھی وہ ٹائٹ رینج میں چل رہا ہے 308 اور 316 سترہ کا رینج میں چل رہا تھا آج چھوڑا رینج بریک کیا ہے تو میرے کو لگتا ہے ایک بار 302 تک ٹچ کرنا چاہیے اور اگلے قوضر ہمارے ساتھ مکیش ہے بار میر سے مکیش پوچھئے سر جی میرا جنگ کسینہ اور سیل پڑھا ہے 132 اور 133 روپے کے بارے سے 132 اور 133 میں آپ نے زنگ سیل کیا ہے ان پر ساتھ کیا کرنا چاہیے ان کو دیکھیں جیسا بیس میٹل سپیک میں تھوڑا سیلز آ رہا ہے آج آج مارکٹ تھوڑا بھک رہا ہے تو ان کو 134 کا سٹاپ لس رکھے ابھی ویٹ کرنا چاہیے ہیں ٹھیک ہے کروڑ کے اوپر آج کے لیے اجے کےٹیا آپ کا بھیو کیا ہوگا کیا کروڑ کے مارکٹ میں کچھ آپ کو ٹریڈنگ اپرچنیٹی آج دیکھ رہی ہے کروڑ کی بات کرے نوڑوڑ 50 کے ڈبلوٹی آئے کروڑ 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 چل رہا ہے بہت کروڑ کرنے میں پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 50-20 تک گیا تھا بہت سسٹین نہیں کر پا رہا ہے اوپے کی میٹ کے بعد گراوٹ کا رکھ ہونا چاہیے تھا بڑڈی جن سے ٹروپیکل سٹروم کل ہم نے ٹریک دیکھا ہے ڈبلوٹی آئے کروڑ 50-50 تک ڈبلوٹی آئے پہ جبکہ ہمارے ڈبلوٹی آئے پہ جبکہ ہمارے ادھر 3400 تک ڈبلوٹی آئے پہ جبکہ ڈبلوٹی آئے پہ سکتا ہے اس کے اوپر سسٹین کرنا تھوڑا ڈاوٹ فول ہے کیونکہ ابھی بھی اسٹوریکل ہائیز پہ انیونٹری ہے تو شورٹ ٹرم کے لیے لکے چلیے 3380 3400 میکسیم دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے آئے نیچکالر ہمارے ساتھ کامیشور ہیں جم llegué는지 کا پر سوال پوچھیں چاہتے ہیں پوچھیں کامیشور ہے ان مزار نمشکار نمشکار پوچھیں ایک ان آسٹری میرے ڈی بے نام سوال ہے نیچو غیس پر پوچھیں چاہتے ہیں میں لوگ میں بہر میں بہر میں بہر پہ رہی ہوئی 163.90 پر آپ نے سل کیا ہے ان پرساد کیا آپ کی رائے ہوگی ان کے لیے بائی کیا ہے کیا کرنا چاہیے ان کو ہمارے ساتھ گری ہے ایم پی سے گولڈ پرینٹ کا سوال ہے پوچھئے آپ کو آواز آ رہی ہے آپ پوچھیں سوال پوچھئے آپ کو سن پا رہا ہوں سوال پوچھئے مردو گولڈ میں جانا تھا کی اب پچی چھبی سہار کے رینج آسکتا ہے کہ پچی چھبی سہار کا رینج کیا گولڈ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے جگے دیا شورٹ تو میڈیم ٹرم میں دیکھر کماؤٹی مارکٹ ہے والٹری ہے پیسلے ڈیڈھ دو سال میں ہم نے کافی اچھی والٹری امید نہیں چھوڑنی چھی مل بھی سکتا ہے سپیس لی اگر دکھا جائے تو کل جینٹ یلن کی جو سپیس تھی اس میں کلیٹی دیتی آفٹر نون فارم ڈیٹا جو خراب آنے کے باوجود جو سٹیٹمنٹ تھے وہ دیکھیں کہ انٹرس ریٹ ہائک ہوگی بٹ ٹائم لائن نہیں پتا ہے بٹ ہماری ایک 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 سپیکٹیشن جون میں تو انٹرس ریٹ ہائک نہیں لگ رہا بٹ سپٹیمبر یا نومیمبر میں انٹرس ریٹ ہائی ہو سکتا ہے ٹائم مارکٹ ایک کنسوڈیشن میں رہے کہ ایک جمپ آ سکتا ہے واپس جو تیس جر کے قریب جا سکتا ہے بٹ اوورال ایک ڈیٹ سال کا اگر عوضی کی بات کریں تو دیفنیٹلی مجھے لگتا ہے واپس چھبی جر کا لیول آ سکتا ہے روپے میں سٹیند ہے ڈسکاونٹ ہے ساڑھے چودہ ڈالر تک پہنچ چکا ہے انویسمنٹ ڈیبانڈ یہ لیولز پہ نہیں سکشم ہے اوورال ایک ڈیٹ سال کا آؤٹلوپ میں مل سکتا ہے شورٹ ٹم میں تیجر کیلئے تیار انگیں ہمارے ساتھ بھوپال سے بھوپال اور چاندی پر سوال پوچھنا چاہتے ہوں یاش پوچھئے چاندی مند آج سے لی지를 ایک ہفتے کے لیے کیا کرنا چاہیے چاندیمے آج کے لیے کاشید کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے انپرشاد انٹرا دے میں اور ایک jako Orth family کی 왜� Since Saak کرنا چاہیے یہ لیول سے بھی کافی نیچے آ سکتا ہے جیسا کا پر کی کا پر نیچے آ رہا ہے چاندی نیچے آ سکتا ہے یہ ایک ہفتے کا بات کیا تو تین چار دن کا بعد کنسالیڈیشن کا بات چاندی اوپر جا سکتا ہے جیسا گولڈ میں سپائکس آئے گا تب یہ اوپر جا سکتا ہے ابھی فیلال میں ایک دو دن میں اس میں سیلکن انڈی تیار اپنا چاہیے اور اب وقت ہے ریپیڈ فائر ڈراؤنڈ کا آج کے ڈیا آپ کی پہلی کال کیا ہوگی میں تو نون فرم ڈیا ڈیٹا کے بارد ہم نے کافی اچھا جم دیکھا کنسالیڈیشن فیزے کل کے بار تھوڑا ڈراؤپ مل سکتا ہے انتی جار ایک سو پچاس پہ گولڈ بائی کیجئے انتی جار چار سو پچاس کا ٹارگیٹ رہے گا ڈراؤنڈ پرساد آپ کی کال میرا پہلا کال ہوگا بائی کروڈ آئیل اراؤنڈ 3320 with a stop loss of 3280 target of 3380 آپ کی آخری کال اجے کے دیا بیس میٹر میں جنگ رہے گا نوڈاٹ ابھی کاریکشن کا فیش چل رہا ہے بٹ مجھے لگتا ہے تیتیس تیتیس پچاس کا رینج کافی اچھا ہے چائنے کا ڈیٹا ڈیو ہے بائی کر کے چلیے آج اور کل کے لیے اوپر میں چھتیس سے 37 تک کا لیول مل جائے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آجے کے دیا آپ کا اور این پرساد آپ کا بھی پوری جانکاری کے لیے تو فیلال اس کاریکرم میں اتنا ہی